عجیبک وصفیق من عبادک اللذی ارسلتہو بالہدہ ودین الحق لیوظہرہو عالدین کل ولو کرہ المشرکون اب القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 صلوات پڑھ محمد وآلہی وآلہی خدا بند مطال تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور جہاں پر بھی عزاداران سید الشہدہ علیہ السلام ہے خدا بند مطال سب کی حفاظت فرمائیں آپ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لئے ہیں اور تمام عزاداران سید الشہدہ علیہ السلام کی حفاظت کے لئے بلند سلوات پڑھیں اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 خدا بند مطال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں گزشتہ دو شبوں میں عرض کیا کہ سید الشہدہ علیہ السلام زامین نے پکا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور اس کی طرف خود پیغمبر گرامی نے اپنی احادیث کے طرف میں اشارہ فرمائے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں اطرت کو بیان کر رہی ہیں اطرت اہل البیت اور مسلمانوں کے لئے زمانے پیغمبر گرامی میں یہ واضح تھا کہ اہل بیت کون ہے بعض چیزیں مشکوک کی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے دشمنانے اسلام نے وہ دشمنانے اہل بیت نے اہل بیت کی شخصیت کو کمزور کیا معاشرہ اپنی طرف سے جو ان کی ارادے تھے شیطانوں کے کہ اہل بیت کا مقام گرائے جائے پھر اس میں ہر قسم کے گھر بے استعمال کرتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ خود اہل بیت کے مسادی کی ہی گم کیے جائیں احل بیت ہیں گم یہ بھی ہوا حتی بعض اصحاب موجود تھے تو یہ ہوا یہاں تک کہ ظاہران زہد بن ارکم مطبر کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ جلیل القدر صحابی جب کافی بوڑے ہو گئے تو وہ ایک دفعہ شام گئے شام کا سفر کی تو جس طرح شامیوں کا مزاج تھا شامیوں نے ان سے تفسرہ شروع کیا تو کہا کہ اچھا آپ کو کچھ چیز یاد ہے انہوں نے کہا میں تو بوڑا ہو گیا ہوں مجھے کچھ یاد نہیں ہے پیغمبر کے زندگی اکثر چیزیں مجھے بھول گئے ہیں الوطب ممکن ہے ان کو یاد بھی ہو لیکن شامیوں کو دیکھ یہ ایک بڑی تعداد بیان نہیں کرتی شامی اسی طریقے سے تھے جس طریقے سے آئے کل تکفیری ہیں اب تکفیری آپ دیکھ رہے ہیں تکفیریوں کی کیا گنڈیشن ہے تکفیریوں کا کیا ماحول ہے دہشتگرد مزاج کے لوگ دہشتگرد مزاج کے لوگ اور یہ شامی کافیت سے تک ایسے رہے حتی یہ امام نسائی امام نسائی جو اہل سنت کے ساتھ ستہ میں سے ایک مصنف ہیں ساتھ ستہ میں سے صحیح نسائی ان کو اس عنوان سے قتل کر دیا تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی امیر المومنین کی شام پہ اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ امام نسائی شام سفر پہ تھے اور مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لئے گئے تو شامیوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ نے خسائے سے امیر المومنین تو لکھی ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی پہ کتاب لکھی تھی امام نسائی نے کہا بالکل لکھی ہے کہا اور بھی ایک لکھی کہا وہ میں نہیں لکھو جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ میں نہیں لکھو گا کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں تو سب مصنفین اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ امام نسائی شام میں ان کو مسجد میں مارا گیا اور وہ بہت شدید زخمی ہوئے اور ان کو کچھ لوگوں نے نکال کے مکہ پہنچایا اور مکہ ان کے پہنچتے ساتھ ڈیتھ ہو گئی شہادت ہوئی خسائے سے امیر المومنین اردو میں ترجمہ ہے عربی کی کتاب ہے عربی زبان میں لیکن اردو میں ترجمہ بھی کیا انہوں نے امیر المومنین کے سب فضائل اکٹھے کیے ایک کتاب میں جو ان کو ملے اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام نسائی اہل سنت محققین کے نزدیک امام نسائی خود بخاری امام بخاری سے زیادہ سٹرونگ ہیں حدیث میں علم حدیث میں لیکن ان کو جو پیچھے رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حب اہل بیت شدید تھی یہ جو کتب کا اگر مطالعہ کریں تو انسان کو پتا چال جاتا ہے تو وہ صحابی بیسی طرح شامیوں کے ہاتھ آگئے تو انہوں نے کہا انہوں نے ظاہران تقیہ ہی کیا انہوں نے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہا لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہا وہ کون سی یاد ہے کہا غدیرِ خون وہ مجھے نہیں بولا کہا اس میں آپ نے کیا سنا تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے سنا جب رسول اللہ نے خطبہ شروع کیا تو فرمایا انی تارکم فیکم اتفغلین کتاب اللہ وعیترتی تو انہوں نے فوراں کہا کہ اترت سے کون مراد ہے اب سمجھ گئے وہ صحابی کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو صحابی نے فرمایا خدا کی قسم جب پیغمبر بیان فرما رہتے ہیں ہم سب کو پتا تھا کہ اترت سے مراد سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ حضرت علیہ علیہ السلام اور حسنین کہ خدا کی قسم ہم سب کو پتا تھا کیونکہ یہ مستاق واضح تھا جب اترت کا لفظ آتا تھا ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں پہ ہے کون ہے چھے مہینے پیغمبر اگرامی دروازہ سیدہ پہ گئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پانچ نمازوں کے اوقات میں جاتے تھے یہ ایک پورا باب ہے حدیث کا کتنے اہل سنت مزرگان سے میں نے سنے ہیں یہ حدیث چینلز کی اوپر سنی ہیں ان کے محققین سے کہ چھے مہینے تک اور شیعہ کتابوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ چھے مہینے تک نماز فاجر سے پہلے اور بعض حدیث میں ہر نماز سے پہلے پانچ کی پانچ نمازوں سے پہلے آگے فرماتے تھے سیدہ کے دروازے پہ آگے فرماتے تھے اسلام علیکم یا احل بیت النبوہ نبوت کا گرانہ اس گرانے کی نسبت نبوت کے ساتھ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نبوت کا گرانہ یعنی اس گرانے کے ساتھ جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نبوت کے عنوان سے ہے اس رسالت کے عنوان سے وہ نسبت یہ ہے تو واضح تھا اہل بیعت کون ہے اور اہل بیعت کے مصدا کے واضح سیدہ شہدہ تھے یہ ایک سیدہ شہدہ کی عظمت لیکن اس کے باوجود کہ اہل بیعت کی اتنی عظمت بیان کی سیدہ شہدہ علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ الگ بیان کی بہت کچھ حتی میں یہ دو تین دن پہلے ایک تحقیق کر رہا تھا میں نے دیکھا اہل سنت نے کلم اٹھایا اس موضوع کے اوپر خود انوان شہادت امام حسین علیہ السلام در زمان پیغمبر پیغمبر کے زمانے میں شہادت کا موضوع اصحاب میں کس طرح بیان ہو اصحاب میں عمومی تھی یہ بات کیونکہ پیغمبر اکرامی نے کئی دفعہ گریہ فرمایا اور یہ بات کرتے تھے اور ایک بڑی تعداد کو پتا تھا کہ عراق کا سفر جب سید و شہدہ علیہ السلام کریں گے وہ خطرے کا سفر ہوگا اور پیغمبر اکرامی نے یہ بھی فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ جب میرا بیٹا عراق کا سفر کرے تو اے امت مسلمہ تمہارے لئے ضروری ہے اس کی نصرت کرو یہ بھی حدیث کے اندر ہو ناصر بننا اس کے ساتھ مر جانا مطلب مسلمانوں کے لئے یہ کچھ چھپی ہوئی چیزیں نہیں تھی یہ سب چیزیں مسلمانوں کو پتا تھی اور پھر فرمایا جو خصوصی جہت فرمائی ایک سید و شہدہ کی عظمت کی اوپر جو بہت زیادہ دلالت کرتی ہے یہ چیز اور آپ دیکھیں کسی کے متعلق یہ چیز بیان نہیں کی فرمایا خصوصی طور پہ ایک جگہ عمومی ایک جگہ پہ خصوصی فرمایا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں یہ تو واضح ہے یہ تو ابتدا میں ہی تھوڑا سا کوئی حدیث شناس ہو قرآن شناس ہو اس کے لئے ثابت ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اگرچہ بعض نے کوشش کی ناسبیوں نے تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہیں لیکن ناسبیوں میں سے ہی ایک بڑی تعداد نے آیا ہے مباحلہ سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اگرامی کے فرزند ہیں یہ دونے ابنا انا وابنا حکم سے مراد یہ حسن ہے تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ امامِ عالی مقام ان سے ہیں لیکن پیغمبر اگرامی حسین بن علی سے ہیں یہ بڑا دقیق بات ہے یہ گہری بات ہے اس کو جو سمجھ جائے اس کو عظمت امامِ حسین سمجھ میں آئے گی اس کی گہرائی میں جانا ہوں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا خود رسول اللہ نے کیا 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 کن چیزوں کی بنیاد رکھی دین کس کو کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چلے گا تو پھر ہمارے لئے یہ بات اہمیت کی حامل ہوگی کہ امامِ عالی مقام نے رسول اللہ کی شریعت کو بچایا اور رسول اللہ کی شریعت کو بچانا رسول اللہ کو بچانے کے برابر ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں حضرت عیسیٰ کی شریعت کو جنہوں نے خاتم کیا انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو ان دا گراؤنڈ خاتم کیا اس وجہ سے آپ دیکھیں اگر قرآنِ کریم کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر نہ ہوتا علامہ طبعی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں علامہ البیزان میں فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کے متعلق اتنی تحریف ہوئی تحریف کو کہتے ہیں باتوں کو ادھر ادھر کرنا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز حرام ہے فرض کرے شراب انہوں نے فرمایا حرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے اس کو آشتہ آشتہ جو ان کے شریعت کے پابانتے ہیں اس کو حلال کیا اور آج تک آپ دیکھیں کیا چل رہے ہیں تحریف کہتے ہیں بات کو بدلنا نظریہ کو بدلنا سوچ کو بدل دینا یہ مارنے کے برابر ہے اس نبی کو بلکہ مارنے سے بڑا جرم ہے کیونکہ نبی خود جس چیز کے لیے خون دے رہا ہے کہ میری شریعت بچے اگر کوئی اس کے ہی نام پہ اس کی شریعت کو ختم کر رہا ہو اور اس کے اڑ چل رہا ہو اس کا مطلب ہے یہ اس نبی کا قاتل ہے عملی طور پہ آج جو سید و شہدہ علیہ السلام کے مشن کو کمزور کر رہے ہیں یا اس کے اڑ چل رہے ہیں اس وجہ سے عادیث کے اندر یہاں تک معصومین نے فرمایا کہ یزید سے بدترین لشکر بھی ایک ہے شمر سے بدتر لشکر جو حسین ابن علی کے مشن کو بیچے گا فروخت کر دے گا قتل کر دے گا مشن امام حسین علیہ السلام جن جن چیزوں کے لیے امام اٹھے تھے وہ ان سب چیزوں کو گم کر دیں گے ایک بڑی تعداد یہ کرے گی اور یہ بھی مجرم ہے جب ہمیں پتا چلے گا کہ رسول اللہ نے کیا کیا جس کو بچایا پہلے یہ تو پتا ہو اور رسول اللہ نے کیا کیا جو بچایا آپ دیکھیں نا یہ عمومی بہت زرے موٹے دماغ والے کھوپڑیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں ایک ناسبی کچھ دن پہلے تقریر کر رہا تھا ناسبی جس کے اوپر لانت ہے اہلِ بیعت کی خدا کی ناسبیوں پر لانت ہے اس طرح غالیوں پر بھی لانت ہے غالی اور ناسبیوں پر اہلِ بیعت کی لانت ہے جس کے اوپر اہلِ بیعت کی لانت ہے تو اس کو بات نہ سمجھ میں آتی ہے نہ اس کو کرنے کی پتا ہوتی ہے کہ میں نے کرنے کیسے ہیں اس وجہ سے ان کے پاؤں نہیں ہیں ان کے اندر ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہیں غالیوں اور ناسبیوں کے اندر بلکل ٹھہراؤ نہیں ہیں تو وہ ناسبی کہہ رہا تھا پنجاب کی سائٹ کہی ہے وہ بہت عشقل بولتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہتا یہ کیا ہے کیا کربلا کے سے پہلے اسلام نہیں تھا اب اس احمق انسان کو کون جا کے سمجھائے کہ اسلام کیا ہے احمق تم نے اسلام کو کیا سمجھا تم نے اسلام کی تفسیر کیا کی جب سید و شہدہ علیہ السلام کے پاس مروان آیا صبح صبح ایک تو وہ ولید بن عطبہ کے دربار میں جب سید و شہدہ علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہ سخت آلات جہاں پہ سید و شہدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اونچا بولوں اور تکبیر کی آواز بلاند کروں تو سب کو کہا ہوا تھا آپ لوگوں نے اندر آ جائے ہیں پھر جنگ شروع ہوگی حضرت دفاعی کنڈیشن میں نہیں تھے اس کو سمجھیں حضرت اٹیکنگ کنڈیشن میں تھے جس طرح آج ایک بڑی تعداد شیعہ دفاعی کنڈیشن میں دفاعی کنڈیشن میں انہوں نے ان کو فرمایا تھا میں اندر جا رہا ہوں جب میری آواز بلاند ہو میں تکبیر لگوں پھر تم نے سیدھا اندر آنے کیا مطلب تھا سیدھا اندر آنے کا جنگ شروع ہوگی مدینہ شہر رسول اللہ کا شہر جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان رہتے ہیں بچے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی خطرہ ہو گیا جی خطرہ دین جہاں پہ دین کی بقا کا مسئلہ ہو وہاں خطرے نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے ہیں تو وہ سٹوریاں سناتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اہلِ بیت گھبرائے ہوئے تھے فلان فلان یہ کونسی بات ہے میرے بھائی اہلِ بیت ڈرنے والے امام حسین علیہ السلام ہوتے تو اس اتنے بڑے ظالم سسٹم کے خلاف کیا آمینہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جب سیدھا شہدہ علیہ السلام نکلنے لگے وہ جو ولید تھا سب یہ دشمن تھے لیکن کئی ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی رمک ہوتی ہے رمک تھوڑی سی انسانی ہے تھوڑا سا حیاء ہوتا ہے تو ولید کہتا ہے اے حسین آپ کچھ کرو میں نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ پتا تھا رسول اللہ کا بیٹا پیچھے مروان بیٹا ہوا تھا بلایا تھا اس نے خاص طور پر مروان کہ جو مشاورت ہونی ہے اس میں آپ نے بتانے کیا کرنا ہے امام جب نکلے مڑے تو مروان ولید کو کہتا ہے پکڑ لو اس کو اس سے پہلے گئے نکل جائے اس کا سر جدا کرو اب محول دیکھیں حضرت دوسری وقت واپس مڑے فرمایا یہ ابن زرقا اور نیلی آنکھ والے ماں کے بچے اتقتلو نی تو مجھے قتل کرے گا کھڑے ہو گئے حضرت ڈر گیا حضرت نکلے اسی رات کی صبح یہ پھر آگے اب اس نے سٹائل تھوڑا سا بدلہ ہوا تھا سٹائل اب اس نے پہلے سم کہا کہ میں نے قتل کی تمکی دی تو آگے سے کیسے بولے اب روش بدلتا پوری یہ تاریخ ہے سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یعنی یہ ایک لفظ بھی میں ادھر ادھر نہیں کر رہا بالکل تاریخ کے جو انفاظ ہیں دیکھے کہتا ہے رسول اللہ کے بیٹے میں نے جو رات کو مشورہ دیا تھا نا اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا کہا کون سا مشورہ یزید کی بیعت کر لیں آپ کے لئے خیر ہے اس میں بہتر ہے اس میں بہتری ہے حضرت نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا تاریخ میں گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اٹھایا بلند کیا کافی بلند کر کے فورہ ہلا اور حضرت نے اس کو زمین پہ پٹھک کے فرمایا سنو وعلل اسلام سلام میں اس اسلام کی فاتحہ پڑھتا ہوں جس اسلام کا رائے سرپرست مثل یزید ہو وہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ مسلمز نہیں ہیں جہاں پہ یزید حاکم ہو اب دیکھیں ایک یہ اسلام ہے اب اس کو اس ناصبی کو یہ بات سمجھ میں ہے کی اس ٹیڑی کھوپڑے والے کو دیکھا کہ جو ہے اسلام ہے وہ سمجھتا ہے اسلام یہ جو مسجد میں چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں یہی اصل اسلام ہے یہ اصل نہیں ہے سجدہ کس لی ہے میرے بھائی یہ عبادتیں کس لی ہیں یہ نماز جماعت کس لی ہیں یہ سجدہ اس لی ہے تاکہ کسی اور کو سجدہ نہ ہو اللہ کے علاوہ یزید جیسے سجدہ کرواتے ہیں فیرون نے انا ربکم العالیٰ کہا جس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ابو جہل اور ابو اللہ اب کیا کرتے تھے علاقے کو نوکر بنایا ہوا تھا وڈیرے تھے علاقے کے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت کی پہلی دعوت واندر اشیرت اکل اکربین اپنے خاندان میں اکٹھا کریں چالیس لوگ اکٹھے ہوئے بنی حاشم کے عبد المطلب کی اولاد کھانا کھلایا پیغمبر اکرامی نے عمیر المومنین نے بنایا سب نے جب کھا لیا پیغمبر اکرامی کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لئے خطبہ دینے کے لئے ابو اللہ اب جو ہے وہ کہتا ہے جہ دوگر جہ دوگر یہ کہنا تھا اس کا ساروں نے ڈکار ایک تعداد نے مارنا شروع کیے کیونکہ کھا تو انہوں نے بہت سارا لیا تھا اور مزاد کرتے ہو اٹھ کے چلے گئے پیغمبر اکرامی کچھ بیان نہ کر سکے دوسرے دن پھر یہ ہوا تیسرے دن جب ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود تھے دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر تو تیسرے دن پھر جب ابو لہب نے کہا کہ صاحب ہے یہ جہ دوگر ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اس قط یا آور اس قط یا آور یہ اس کی ایک آنکھ تھی ایک آنکھ تھی دوسری نہیں تھی حضرت نے فرمایا اوہ ایک آنکھ والے بیٹھا رہے ہیں آج بات بھی سن کے جاننی ہے دیسرے دن سے کھا رہے ہو آج بات بھی سن کے جاننی ہے پیغمبر اکرامی نے ان کو کہا خیر دنیا والآخرہ پیغمبر اکرامی نے فرمایا میں تمہارے لئے لے کے آئے ہیں خیر دنیا والآخرہ آپ مجھے بتائیں ایک سوچنے کی بات ہے اس وقت آپ تاریخ کا تحقیق کر لیں کیا آج لوگ نہیں کرتے تھے کیا تواف نہیں کرتے تھے عبادتیں ہوتی تھیں اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے تھے عبادتیں جو جہل جہالت کی رسموں میں پابند تھے پیغمبر اکرامی نے اللہ کے آئین کے مطابق ان کو عبادتیں کرنا سکھائی نماز اس طرح پڑھنی ہے جھکنا اس طرح ہے روزہ یہ ہے زکاة اس طرح دینی ہے یہ نبی کی قانون کے مطابق جو ہو وہ معاشرہ عالمانہ زندگی کر رہا ہے اور جو اس کے قرآن اور سنت کا پابند نہ ہو وہ زمانہ جہلیت میں ہے چاہے اکیسویں صدی ہو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ جہلیت صرف وہ تھا جو پیغمبر سے پہلے تھا میرے بھائی جہالت کا تعلق پہلے اور بعد سے نہیں ہے جہالت کا تعلق معاشرے کے عمل سے عمل کیا ہو رہا ہے جہالت کا تعلق معاشرے کی سوچ سے سوچتا معاشرہ کیا ہے عقیدہ معاشرے کا کیا ہے نظریہ معاشرے کا کیا ہے اور اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کل عربعین کا دن اتنا عظیم دن آپ عربعین کی زیارت حتماً کوشش کریئے گا پڑے گا کل میں نے اشارہ کیا تھا ایک صفحہ ہے زیارت کا پورا خلاصہ کربلا کا وہاں پہ کیا ہے چھٹے امام نے کہ کیوں خون دیا ہے امپورٹنٹ چیز ہے خون کیوں دیا ہے حضرت فرماتے ہیں زیارت عربعین کے اندر یہ جملے ہیں اے خدایہ خون دیا حسین بن علی نے آپ کے لئے بزل بزل کا لفظ ماں میں حسین علیہ السلام نے بھی استعمال کیا خود بھی کیا جب مکہ سے نکلنے لگے تو حضرت نے فرمایا جب مکہ سے روانہ ہونے لگے سید و شہدہ علیہ السلام تو یہ کنڈیشن بڑی سخت تھی اس کو ذہن میں رکھے مکہ کے اندر جب نکلنے لگے سخت کنڈیشن میں تھی اس وقت حضرت نے حاج کو عمر مفردہ میں بدلا دلیل جو حضرت نے فرمایا میں مکہ کو بے آمن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوگ آ چکے ہیں مجھے قتل کرنے کے لئے میں بے آمن نہیں کروں گا حضرت نے عمر مفردہ میں بدلا جب نکلنے کا ارادہ کیا اس وقت جو گورنر تھا یزید کی طرف سے مکہ کا اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جو حسین بن علی کو روکو ہر صورت میں روکو جنگ ہوئی وہاں پہ البتہ زیادہ جنگ نہیں ہوئی لیکن کافی حد تک لڑائی ہوئی سیدو شہدہ کو روکنے کی کوشش کی مکہ سے ان کو باہر نہ نکلنے تھے کسی بھی صورت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ سیدو شہدہ علیہ السلام نہ دفاعی حالت میں تھے نہ خوف میں تھے اور کہا گیا باقیدہ مکہ کے گورنر نے جو امان نامہ لکھ کے بھیجا تھا وہ امان نامہ حضرت عبداللہ ابن جعفر لے کے آئے تھے حضرت کے چچا ذات بیٹے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شہر وہ امان نامہ جو لے جائے تھے کیونکہ ان کے سیاسی ریلیشنز تھے سیاسی تعلقات ان کے بہت زیادہ تھے تو انہوں نے کہا کہ حسین بن علی نہ جائیں تو بہتر ہے ان کے ذہن یہ تھا یہ تو سب کا یہی ذہن تھا جتنے بزرگ تھے وہ سارے یہ کہتے تھے نہ جائیں تو بہتر ہے روکا آپ دیکھیں حضرت حنفیہ مدینہ بھی بھی روکتے رہے مکہ بھی پہنچ گئے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا آپ نہ جائیں یہاں تک مشورہ دیا کہ آپ شہر پھرتے رہیں مختلف شہر تو عبداللہ ابن جعفر جب تشریف لائے تو وہ گورنر کے پاس جب پہلے گئے تو گورنر سے کہا کہ حسین بن علی کو امان نامہ چاہیے امان نامہ دور میری طرف سے میں کہہ رہا ہوں امان نامہ دور انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے جعفر لے جاؤ ہماری طرف سے امان نامہ کہا لکھو گورنر کو کہا لکھو عبداللہ ابن جعفر تو گورنر نے کہا نہیں میرے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لکھو خود لکھو جو لکھنا چاہتے ہو لکھو نیچے مور میں لگاؤں گا خود حضرت عبداللہ ابن جعفر نے وہ امان نامہ لکھا اور اس گورنر نے مور لگائی حضرت عبداللہ ابن جعفر جب لے کے پہنچے سیدو شہدہ علیہ السلام کو روکا سیدو شہدہ علیہ السلام نے فرمایا ہے عبداللہ تو خیرخواہ ہے لیکن یاد رکھو میرے لئے اللہ کا امان کافی ہے مجھے ان کے امان کی ضرورت نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا رسول اللہ مجھے فرما رہے ہیں نکلو نکلو اس نے نکلو اور ایک اور جو ملہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن جعفر فرمایا ہے عبداللہ میں اگر اس جگہ چلا جاؤں جہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اس کو دکت سے سنیں دشمن کو پتا ہوتا ہے دشمن تاغوت کو پتا ہوتا ہے میری راہ میں رکاوٹ کون ہے حضرت نے فرمایا ہے میں اگر ہوا مل آرس میں چلا جاؤں اے عبداللہ میں اس جگہ چلا جاؤں جہاں جو بل ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کے لَيَسْتَخْرِجُونِ یہ مجھے وہاں سے بھی نکالیں گے وَيَقْتُلُونِ اور مجھے قتل کریں گے میں جب تک ہوں ان کے لئے رکاوٹ وہاں پہ جانگ ہوئی چھوٹی سے ایک جانگ ہوئی حضرت نے وہاں پہ نکلتے ہوئے فرمایا دیکھیں حضرت نے جانگ کا اعلان کر دیا تھا حضرت نے فرمایا مَنْ قَانَ بَادِلًا مُحْجَتَهُ فِيْنَا جو خون دے سکتا ہے فَلْيَرْحَلْمَانَا وہاں ہمارے ساتھ چلے ہیں اِنِّي رَاحِلٌ مُسْبِحَن میں نے صبح نکوچ کرنا ہے میں نے کوچ کرنا ہے جو خون دینے والا ہے وہ آ جائے مسئلہ تو کلیر تھا موقف کلیر تھا چھوپائی نہیں بات سیدو شہدہ علیہ السلام نے تاکہ لوگ یہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس لیے جا رہے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خون دینا میں جن کو لے کے جا رہا ہوں انہوں نے بھی خون دینا ہے سب کے لئے بات مسئلہ کلیر تھا تو غدر بھی حضر نے فَلْيَرْحَلْمَانَا جو ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ اپنے خون کا بازل کرے بازل لفظ آپ دیکھیں زیارتِ عربعین میں یہی لفظ استعمال ہوئے چھٹے ماں فرماتے ہیں بَزَلَا مُحْجَتَ اُفِيق حسین بن علی نے خدایا آپ کے لئے خون دیا کرنا کیا تھا چاہتے کیا تھے امام حسین علیہ السلام یہ خون دے کے یہ امپورٹن ہے بھر بھئی ہم عربعین منا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے عربعین کس لئے ہیں کوئی کام بھی کرے اس کا پہلے علم ہو باز کام ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگ نسل در نسل خاندان در خاندان کر رہے ہوتے ہیں دیکھو دیکھ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں عقل ماند وہ ہوتا ہے جو مسئلے کو سمجھے گہرائی میں جائے اور دیکھیں کہ درست کس طریقے سے اقدام کرنا ہے کس طریقے سے اور دیکھیں ایک بڑی تعداد عمومی بھیڑ چال ہوتی ہے ان کے اندر جو سب چل رہا ہے نا میں نکلوں میرے نکلنے میں شعور ہونا چاہیے شعور امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مزرگ سناتے ہیں کہ ایک مومن آیا اس نے تبلیغ کی سارا علاقہ اس کے اندر وہ چند شعہ تھے اس نے تبلیغ کی پانچ لوگوں کے شعہ کی وہ دوست تھے پانچ کے پانچ وہ پانچ کے پانچ جو تھے اس علاقے میں دوست تھے ان سب کے اوپر اس نے تبلیغ کی ان پانچ کے پانچ مضبوط لوگوں کو علاقے کو اس نے شعہ کی ان میں سے ایک جو تھا اس نے چار دوستوں کو کہا ٹھیک ہے بھئی آپ تو آپ نے تو اعلان کر دیا لیکن میں ریسرچ کروں گا مجھے کچھ ٹائم دوں اس نے پوری ڈیٹیل لی تشیعوں کی پوچھا علماء سے رجوع کیا علماء شیعہ سے رجوع کیا تحقیق کر کے پھر وہ جب شیعہ ہوئے تو اس کا نتیجہ دیکھیں انہوں نے شیعہ ہونے کے بعد پہلا بچہ اپنا عالم بنانے کے لئے لگنو بھیجا انہوں نے کہا علم دین پڑھے تشیعوں کو پڑھے اور آ کر لوگوں کو بتائے کہ یہ جو ہم شیعہ ہیں ہمارے عمال کیا ہیں ہماری سوچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے بھر بھئی ہمارے آپ دیکھیں اشرے کے اشرے ہوتے ہیں میں نے خود یہ بہت تحقیق کی آپ ہی تحقیق کرنے اور مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کوئی ایسی جیز ملے پاکستان کے در ہزاروں اشرے ہوتے ہیں پہلا اشرہ ہزاروں جگہ پہ ہوتا ہے لاکھوں جگہ پہ ہوتا ہے آپ مجھے دکھا دیجئے گا جہاں پہ خطبہ امام حسین کی کوئی تفسیر کر رہا ہو امام حسین علیہ السلام کے کئی خطبے ہیں مدینہ سے لے کے کربلا تک صرف آشورہ والدن تین خطبے ہیں بتائیے گا مجھے جو تفصیل سے حضرت کے خطبہ ہے جب حضرت حر کے مقابل آگے سید و شہدہ علیہ السلام حضرت حر آئے ہوئے تھے اس وقت تو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے ادھر خطبہ حضرت نے دیا وہ خطبہ وہ تفسیر ہو تو سوسائٹی کہاں کس لیول پہ ہوتی جہاں پہ حضرت نے پورا نقشہ کھینچا اپنے قیام کا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں میں نے کس لیے قیام کیا ہے میں نے کس لیے خون دے رہا ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ اقل مند لوگ تھے اپنے معاشرے کے ٹاپ کے لوگ تھے عبداللہ بن عباس مجھے بتائیں عبداللہ بن عباس سے اوپر لیول کا بندہ کوئی نہیں تھا مدینہ میں بعد سید و شہدہ علیہ السلام عبداللہ بن عباس مسلمانوں کا نزدیک متفقن علی بزرگ مفسر پیغمبر کے شاگر امیر المومنین سے درس سے تفسیر حاصل کیا ساری زندگی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے مکہ ملاقات کر رہے ہیں سید و شہدہ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت حنفیہ بھی ایک علمی شخصیت تھے حضرت حنفیہ نے کہا چلیں آپ نے اگر جانے یہ بہنوں کو نہ لے کے جائیں پورا اصرار تھا بہنوں کو نہ لے کے جائیں پھر حضرت نے فرمایا شاء اللہ یہ کہہ کے چپ کروایا کہ اب میں بھائی کو کیا سمجھاؤ فرمایا شاء اللہ این یراءہن سبایا اللہ کا ارادہ یہ ہے انفیہ کہ زینبِ گبرہ اسیر ہو تاکہ میرا مقصد بچے ہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے آپ دیکھیں معاشرے کے سنجیدہ ترین لوگ وہ کہنے ہیں قتل ہوگا یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ جملہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ کا قتل ہو گیا پھر کچھ نہیں بچے گا اور جو ہونا ہے فرمایا میں آپ کا حسین چہرہ تلواروں میں دیکھ رہا ہوں کٹتا ہوا عبداللہ ابن عمر نے کہا میں آپ کا حسین چہرہ اے حسین نہ کرو یہ کام آپ کا حسین چہرہ تلواروں میں کٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں مطلب ان کو پتا تھا سالوں کو کہ یہ ہونا ہے سید شہدہ علیہ السلام کا اسرار کیوں تھا اس کے اوپر مولانا ابو العلا محدودی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی مولانا فرماتے ہیں فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ سید شہدہ علیہ السلام نے قیام کیا اور دوسرے دوسروں نے قیام نہ کیا فرماتے ہیں سید شہدہ علیہ السلام کو زیر سوال لے گی آتے ہیں پھر انہوں نے کیوں کیا فرمایا یہ سوال غلط ہے جس نے تھوڑا سا بھی اسلام پڑا ہوا ہو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حسین بن علی نے کیوں قیام کیا اور دوسروں نے نہیں کیا فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ حسین ابن علی نے تو حق ادا کیا وہ دوسروں کو کیا مسئلہ تھا جو نہیں نکلے کیا انہوں نے دین نہیں سمجھا ہوا تھا وہ کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اصل تو یہ مسئلہ ہے آپ مثلا کوئی یہ کہے کہ اربعین والے دن جو باہر نکلے ہوئے شیعہ یہ کیوں نکلے ہوئے تھے یہ تو سوال نہیں بنتا یہ تو اڑتا سوال ہے سوال تو یہ ہے کہ اربعین والے دن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے اب کوئی کل مثلا کوئی کہہ رہا ہو کہ جو باہر نکلے ہوئے شیعہ کوئی شیعہ کہہ رہا ہو یہ باہر جو نکلے ہوئے شیعہ یہ کیوں نکلے ہوئے یہ تو تمہارے لئے واضح ہے یہ تو فریض ہے اربعین حسینی ایک نحضت بان چکی ہے اس نحضت کا حصہ بننا شیعہ کے کندے پہ اب ذمہ داری ہے کیونکہ دشمن اس کو دیکھ رہا ہے دشمن اس پہ پلین کر رہا ہے اس نحضت کو کیسے توڑا جائے اس نحضت کو کیسے کمزور کیا جائے اس کے لئے وہ لوگ خرید رہا ہے ان کو پر انویسمنٹ کر رہا ہے محول خراب کرنے کے لئے آپ دیکھیں پاکستان میں بھی کئی جگہ پہ باقیتہ بینرز لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو اربعین کا دن شیعہ منا رہے ہیں اس کو روکا جائے ورنہ پاکستان شام اور عراق بن جائے گا دشمن نے انویسمنٹ کی ہے وہ پلین کر رہے ہیں مسلسل پلین کر رہے ہیں چوکوں میں لگے ہوئے ہیں یہ پوسٹرز پاکستان میں ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ پاکستان شام اور عراق کی طرح نہ بنے جس طرح ادھر حالات خراب ہوئے تو یہ کام رکوا ہو اس کا مطلب آپ دیکھ دشمن اب دشمن میتان میں آنا چاہتا ہے اب کچھ پوچھ رہا ہو اچھا یہ شیعہ باہر کیوں نکلیں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا جو بھی احساس رکھنے والا شیعہ ہے جس کے اندر حمیت دینی پائی جاتی ہے وہ میدان میں نظر آئے گا وہ عزاداری میں نظر آئے گا وہ عزا کرتے ہوئے نظر آئے گا وہ مجلس پڑھتے ہوئے نظر آئے گا وہ مجلس سنتے ہوئے نظر آئے گا وہ کل میدان میں نظر آئے گا تو سوال تو ان پہ بنے گا کہ وہ کدھر ہیں وہ جو ایک ایک بہی تک سو رہے ہیں وہ کیوں سو رہے ہیں ایک بجے تک وہ دو بجے تک کیوں سو رہے ہیں تو اسی طریقے سے سوال وہاں پہ یہ بنتا تھا کہ امامِ علی مقام نے تو حق ادا کیا وہ دوسروں کو کیا مسئلہ تھا ذمہ داری تو ان کو بھی ادا کرنی چاہیے تھی تو سید شہدہ علیہ السلام نے بازل کیا اپنا خون تاکہ پیغمبر کا دین بچے حضرت فرماتے ہیں لیستن کے دا بس میں اس جملے کی تفسیر تھوڑا سی کرنی ہے زیارت عربین کا لاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ جملہ اس کی معرفت ہوگی اللہ سلام الحمد اے خدا ہے آپ کے لئے خون دیا لیستن کے دا عبادہ کمین الجالہ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے حسین ابن علی نے خون دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا چاہے اب کوئی میرے جیسے مولانا اگر یہ طالبیل چھوٹا سا اگر بات کر رہا ہوتا لوگ کہتے ہیں اتنا خون دیا گیا ہے علی اکبر کا خون دیا گیا حضرت کاسم کا خون دیا گیا جہالت سے نکالنے کے لئے وہ جہالت تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر میرے جیسا کوئی کہتا تو اعتراض کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ وہ کرے گا جس کو سمجھ نہیں جہالت کیا ہے چھٹے امام فرما رہے ہیں جہالت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لئے عوام وہ معاشرہ حضرت فرماتے ہیں وہ معاشرہ جو تھا وہ ظلمتوں میں گر چکا تھا کونہ لیستن کے دا استنقاض کا لفظ استعمال وہاں پہ عرب کرتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز کونہ میں گہرائی میں گری ہوئی اس کو نکالنے کے لئے استنقاض کا لفظ استعمال کرتے ہیں انسانیت گر چکی تھی اس معاشرہ وہ معاشرہ جس میں سید و شہدہ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں اور یاد رکھیں عادل امام اس معاشرے میں قتل ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پست اور گھٹیاں بکے ہو گئے ہو اور یہ بھی زیارت عربہین میں آپ پڑھیں گے زیارت عربہین کا آخری حصہ کہ اس وقت جو سید و شہدہ کو قتل کرنے کے لئے ہے یہ سستے لوگ تھے سستے لوگ معاشرے میں ایک بڑی تعداد سستی ٹکوں میں بکنے والی آج بھی آپ دیکھیں ایسے ہی نہیں آپ کوئی سوسائیٹی میں ملیں گے لوگ ٹکوں میں سب کچھ کرتے ہیں سستے لوگ ابھی یہ میں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں تھا ایک سوسائیٹی میں بیٹھا ہوا تھا تو بتایا گیا کہ ابھی یہ ایک خاتون کا قتل ہوا ایک جوان خاتون کا تیس سالوں میں وہ باہر سیر کر رہی تھی اپنے گھر کے سامنے دو آئے مور سائیکل میں انہوں کا موبائل دو خاتون تھی اس نے تھوڑا سا چھینہ آیا اس نے لڑنے کی کوشش کی آگے سے کہا میں نہیں دوں گی انہوں نے سیدھا اس کے سر میں گولی مارے ایک موبائل کے لئے یہ سستے لوگ سستے لوگ جن معاشروں میں تربیت نہ ہو وہاں کی سوسائیٹی سستی ہوتی ہے ٹکوں میں ہر کام کرتے ہیں یہ زیارت غربین کے اندر اشارہ ہوا ہے پوری ایک تفسیر قاتلین کو ان کے آپ دیکھیں جنہوں نے سیدھا شہدہ علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے کی جب یہ بھی انہوں نے زیادہ کے پاس گیا انہوں نے کہا ہمارے پیسے زیادہ کیونکہ ہم نے ٹکڑے کی سیدھا شہدہ علیہ السلام کی انگشتر اتاری گئی سیدھا شہدہ علیہ السلام جو کمر بند بانتے تھے وہ اتارا گیا سستے لوگ انسان سوچ سوچ کے احران ہو جاتا ہے وہ تیروں میں وہ جو خون سے لط پر کمر بند تھا کیا اس کو ملتا ہے سستا انسان ایک پسٹ سوسائٹی امام جا فزادہ علیہ السلام ایک پسٹ سوسائٹی سستی سوسائٹی جو ٹکوں میں ہر جرم کرے ہیں ہر جرم کرے ہیں آج آپ دیکھیں آج مسلمان اس پیسے کے لیے صرف پاکستان میں آپ تحقی کریں کونسا جرم نہیں کر رہے ہیں خطیب صرف یہ مذہبی امور میں آپ داخل ہو جائیں مذہبی کاموں میں آپ داخل ہو جائیں خطیب پیسوں کے لیے ہر جھوٹ بولتے ہیں ہر جھوٹ ایک خطیب بیان کر رہا تھا سیالکورٹ کا ایک خطیب ہے تو وہ ایک دن بڑی مجالس پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے مجلس کے دوران یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے خدا بناو جھوٹ ہے جو یہ کہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے بنا لیا اور خدا قیامت والدن عامنے سامنے کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور قوم کو کہ ہاں اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا ان سے اس نے یہ پوری آیتیں پڑھی کہا جب میں اترا سٹیج سے تو مجھے بانی آکے کہتا ہے خطیب صاحب آج مزہ نہیں آیا آج مزہ نہیں آیا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے پورا خاندان دے دیا بہنوں کی چادر دے دی یہ مزہ لے رہا ہے اب انتاظہ لگائیں لوگوں کی سوچ انٹرٹینمنٹ بنا دیا ایک بڑی تعداد میں کتنے دکھ کی بات ہے آج اگر ہم اربعین کی رات ہم یہ نہیں سوچیں گے کب سوچیں گے وہ توحید جس کو امیر المومنین نے اتنا بیان کیا نحج البلاغ کے خطبے امن ابل حدیث فرماتے ہیں اپنی شہر ہے نحج البلاغہ میں کہ اگر علی کے یہ خطبے نہ ہوتے دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتی توحید کی گہرائیاں وہ امیر المومنین جنہوں نے دنیا کو توحید سکھائی ان کے نام پہ آج لوگ ممبر پہ بیٹھ کے شرک بولتے ہیں اور لوگ آگے سے دادیں دیتے ہیں اللہ کی توحین ہوتی ہے یہ اللہ کی توحین نہیں ہے مجھے بتائیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے جب تمہیں بنا دیا ہے تو اب بنے رہو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں امیر المومنین کے سامنے جب آئیں گے ان کی کیا حالت ہوگی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے نعوذ بن اللہ من ظالک معصوم تھے گالی تو نہیں تھی کسی کو لوگوں نے ضربتیں ماری لوگوں نے دکھ دیئے حضرت کیا فرماتے تھے حضرت فرماتے تھے میں رسول اللہ کے جب سامنے جاؤں گا ادھر تمہیں سامنے کروں گا ادھر بات ہوگی پھر اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے پھر ادھر دیکھنا کیا ہوگا یہی ایک عادل امام اس سے اوپر بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پاس حساب کتاب ہے مومن ادھر رک جائے گا جرم کرنے کے اس سے رک جائے گا جب اللہ کی بات آجائے مومن رک جائے گا کوئی کوئی بتا ہے اللہ عظیم ہے میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے میرے ایک ایک لفظ کی اللہ پکڑ کر سکتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور بھائی جو لوگوں میں خوف ہی ختم ہو جائے کوئی دھر نہ رہے ممبر کے اوپر ایک بڑی تعداد ٹانگیں رکھ کے کہتی ہے ہماری یہ ٹانگ مکسر کی گردن پر ایکٹنگیں کرتے ہیں ممبروں کے اوپر سے آپ دیکھیں یہاں تک پہنچ کے مجھے بتائیں آپ انصاف سے کسی کی شادی ہو کیا وہ اپنی بہن کو بیٹی کو چوک میں آکے سجائے گا دولن بنا کے دکھائے گا یہ میری بیٹی آج اس کو میں رخصت کرتا ہوں کوئی کرے گا لوگ ہمارے علاقوں میں دیاتوں میں ڈولی جو اٹھاتے ہیں بچی کو لے کے جاتے ہیں لوگ میں نے خود یہ سنا ہے خواتین بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کسی نمازی کو کہنا ڈولی اٹھائیں بے نمازی نہ اٹھائیں بچی پردے میں بھی ہے لیکن اٹھانے والا بھی عبادت گزار اتنا لوگ خیار رکھتے ہیں وہ ایک تہذیب ہے ہماری جو بزرگوں میں تھی کچھ اقدار تھے ان کے اندر وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کی گہرائیوں کو کہ یہ مسائل کتنے حساس ہیں لیکن میرے بھائی آپ دیکھیں ایک رسم کہنے حضرت کاسم کی شادی ہو رہی ہے اور چوک میں دل انتیار ہو رہی ہے چاہے آپ کہو آپ بہانے بناو کے لکڑی تھی میرے بھائی دل انتو بنائی نا کہاں پہ پہ پہنچ گیا اور کوئی سمجھانے پہ آ جائے کہ بھائی یہ چیز درست نہیں ہے یہ کربلا سے سازگار نہیں ہے مقصد امام حسین علیہ السلام جہالت کو ختم کرنے کے لئے تھا معاشرے سے جہلانہ طریقے ختم ہو معاشرے کے اندر سے جہلانہ عقیدے ختم ہو دشمنِ ازاداری کا پہلا فتوہ آتا ہے آپ دیکھیں شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے ایران کے اندر انقلاب اس طرح نہیں آیا شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی تقریریں کی لوگوں جھوٹ نہیں بولنا مجلس میں جھوٹ نہیں بولنا خطیبوں کے اوپر سختی کی خطیبوں کے خلاف تحریک چلائی شہید متحری نے کے خبردار ممبر سے جھوٹ وانا سلسلہ ختم ہو یہ کیا بات ہوئی عام رقین میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور ممبر حسین بن علی سے تو دبل حرام ہے جرم ہے اور اگر کوئی جھوٹ سے بھی بڑھ کے شرق بول رہا ہو یہ زمانے جاہلیت میں ہیں یہ زمانے جاہلیت میں ہیں اس کو اس کو اربعین اس وقت فائدہ دے گا جب یہ زیارت اربعین کے مقصد کو سمجھے گا امت کو پتا چلے عمر بہین منا رہے ہیں عام نے معاشرے کے اندر سے جہالت ختم کرنی ہے شیعہ ذمہ لے عام نے معاشرے کے اندر سے جہالت ختم کرنی ہے عام نے ہر وہ طریقہ کار جو سنت پیغمبر کے خلاف ہے عام نے اس کو معاشرے سے ختم کرنی ہے میرے بھائی آپ دیکھیں شادیاں ہمارے ہاں آ جاتی ہیں ہماری فوتکیاں آپ دیکھیں لوگ وفات پاتے ہیں پا جاتے ہیں جب بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ باپ مرا پڑا ہے بیٹا مل ہی نہیں رہا یہ کدھر گیا ہوئے پچاس کلو گوشت لینے گیا ہوئے لوگوں کو کھلانا ہے باپ بھول گیا اس کو اب وہ ادھر سے پیسے پکڑ رہا ہے ادھر سے پیسے پکڑ میرے بھائی یہ سنت پیغمبر ہے یہ طریقہ بتایا ہے پیغمبر تو آئیتیں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے تمہاری گردنوں پر جو مشکلات ہی پیغمبر ان کو حل کریں آسان کریں تمہارے لئے معاملات شادیاں آتی ہیں وہ بہلے جان لوگ آپ دیکھیں کیا کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی ایک نکاح کرنے کے لئے لوگ کتنے ڈرتے ہیں ایک جوان کو نکاح کرتے ہوئے سوچ سوچ کو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کتنا معاشرہ جہلانہ طریقہ کار میں چلا گیا امام حسین علیہ السلام اس جہالت کو ختم کرنے کے لئے حضرت اٹھے خون دیا یہ جہالت ختم ہو جس کو میرے جد نے ختم کیا تھا یزید جیسے لوگ دوبارہ لے آئے اس جہالت کو حضرت نے فرمایا نا سنت پیغمبر معاشرے میں ہونی چاہیے وہ طریقہ کار جو رسول اللہ کا اور پھر فرمایا سعید و شعر امام جب صادق علیہ السلام بس آخری لفظ اس کی میں نے تشریح کرنی ہے حضرت فرماتے ہیں ایک تو جہالت کو ختم کیا اور دوسرا حیرت زلالت کو ختم کیا اپنا خون دیکھے زلالت کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے زلت زلالت زلیل جو ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں یہ زا سے ہیں زلیل زا سے ایک زلالہ سواد زواد جس طرح حالا ضالین ہم پڑھتے ہیں زلالہ سعید و شعردہ علیہ السلام نے زلالت کی حیرت کو ختم کیا کیا زلالت پہلے پتا چلے کیا زلالت ہے دیکھیں فرض کریں ایک شخص ڈکلتا ہے سفر کرتا ہے کسی شہر کا آپ اس نے جہاں جانے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانے لیکن اس شہر میں پہنچ گا روڈ کے پر کھڑا ہوگے کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہا اب کوئی نہیں مل رہا تو پریشان اب میں کیسے جاؤں منزل پہ گوگل سے بھی اڈریس چیک کیا سارا کچھ کچھ بھی نہیں مل رہا یا کوئی باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے پہنچ گیا میں کدھر جاؤں منزل جس کو نہ پتہ ہو وہ حیرت میں ہوتا ہے میں نے جانا کدھر ہے مسلمان یزید جیسوں کے سائے میں جب چلے گئے تو یزید جیسوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راہ خدا سے دور کر دیتے ہیں پھر مسلمان سرگردن کوئی مقصد زندگی نہیں میں کیوں جی رہا ہوں مجھے کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے مسلمان سوسائٹی نے کیا کرنا ہے جو دوسروں نے نہیں کرنا ہے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ آج تحقیق کر لیں جو امریکہ چلا رہے ہیں جو ان کے پیچھے یہودی ہیں ان کا نظریہ کیا ہے ہم نے دنیا میں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وارڈ این آرڈر ہمارا ہونا چاہیے فیصلہ دنیا میں ہمارا ہونا چاہیے ایسا ہے یا نہیں یہ چاہتے ہیں وہ وہ ان کے ایک ٹارگٹ ہے آپ دیکھیں یہ یہ سعودیہ کا بادشاہ جو ہے کیونکہ یہ یہود کے ساتھ بہت زیادہ اس کا جو آگے بیٹا ہے جو چلا رہا ہے وہ کیونکہ یہود کے ساتھ بہت زیادہ بابستہ ہے آپ دیکھیں انسٹرائم حاج کے لیے کرونا ہے عمرہ کے لیے کرونا ہے اور تھیٹر کھول رہے ہیں اس کے لیے کرونا نہیں ہے دیکھیں ایک اہل سنت عالم ہے دین بڑا خوبصورت جملہ فرمارت ہے فرمارت ہے ابھی تک تو بیت المقدس کی آزادی کی جنگ تھی ابھی مکہ بھی خطرے میں ہے یہ حقیقت ہے آپ دیکھیں اس نے کھل کے ایک انٹرویو میں کہا اس کو کہا گیا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں نہیں بال کرتے سب ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس نے چھپائی نہیں بات وہ چھپاتے نہیں ہیں وہ گول مول باتیں نہیں کرتے اس نے دنیا کے سامنے چینل پہ بیٹھ کے انکر کو کہا کہ ہم نہیں ایران کے ساتھ معاملات لے کے چل سکتے کیوں کیونکہ وہ مہدی کے منتظر ہیں مہدی 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 مطلب انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے ہم نے کس بنیاد کو حدف قرار دینا ہے وہ پودھا اس کے لئے پلین کر رہے ہیں اب کیا ہماری قوم کو پاکستانی قوم سے کوئی پوچھے امریکز نے تو ایک ٹارگٹ رکھا ہو اب ہم سب پاکستانی سوچے ہماری زندگیوں کے مقصد کی ہیں ملک پاکستان کس لیے بن جس طرح ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہلے سنت بیان کر رہے تھے حالکہ یہاں کے یہ تھا یہ شیعہ بیان کرتا اور شیعہ عالم نے بھی بیان کیا شہید عارف حال حسینی بیان فرماتے تھے میں ان کا جملہ آپ کی خدمت میں حرز کرتا ہوں شبہ اربعین ہے میں تھوڑا سا وقت ہو سکتا ہے زیادہ لے لیں لیکن زیادہ نہیں لوں گا بس نتیجے کی طرح جائے ڈاکٹر اسرار نے واضح فرمایا ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے تھا اگرچہ ان کے ساتھ علمی اختلاف ہیں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کے علمی اختلافات ہیں علماء کے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کہا ایک تقریر میں اور ہزاروں کا مجمع ادھر بیٹھا ہوا تھا ہزاروں میں شاید لاکھوں میں میں نے وہ تقریر خود سنی ان کی وہ فرما رہے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام نہ ہو اللہ کا قانون نہ ہو قرآن ایمپلیمنٹ نہ ہو تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا پاکستان جو ہم انڈیا سے جدا ہوئے اتنی مشکلات قربانیاں کس لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی یہاں پہ اللہ کا قانون ہوگا یہاں پہ قرآن ایمپلیمنٹ ہوگا یہاں پہ اگر کوئی جرم کرے گا تو قرآن کا قانون نافذ ہوگا انگلینٹ سے نہیں پوچھا جائے گا انگلینٹ سے آزادی اس لئے لی کہ اب تمہاری غلامی نہیں اب قرآن کی غلامی ہم اختیار کریں گے اب اس کے بعد ہم قرآن کے غلام ہیں جو قرآن حکم دے گا ہم اس کے مطابق چلیں تو وہ واضح آپ دیکھیں لاکھوں کے مجمع میں انہوں نے کوئی چھپائی نہیں چھپی ٹپی بات نہیں کی ان کا یہ لفظ تھے انہوں نے کہا پاکستان کا فلسفہ وجودی یہ اس وقت ہے فلسفہ وجودی سمجھیں پاکستان کے وجود کا تصور صرف اس وقت ہے جب یہاں پہ اسلامی نظام ہو اور یہی بات شہید عارف حل حسینی نے ایک مجمع میں کی تھی وہ یوٹیوب کے اوپر تقریر موجود ہے انہوں نے کہا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا ورنہ مساجد ادھر بھی تھی نماز ہم سارے پڑھتے تھے ادھر پابندی نہیں تھی ازاداری بھی ہم کرتے تھے جب ادھر تھے ازاداری پہ آج بھی وہاں پہ پابندی نہیں اس وقت بھی پابندی نہیں تھی ابھی کچھ مشکلات ابھی یہ مودی کے دور میں ان کے لیے بند گئی ہیں کافی حد تک لیکن وہ زمانے میں جب مسلمان اکٹھے رہتے تھے شہید عارف حلوسینی کے میں جملے کوڑ کروں آپ کی قدمت شہید فرماتے ازاداری میں مسئلہ نہیں تھا ہمارے لیے مسجد میں نمازیں ہو رہی تھی سارے پڑھنے جاتے تھے کسی نے کبھی نہیں روکاتا تھے مسجد بند کر دو فرمایا پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا فرمایا پاکستان اس لیے بنایا تھا یہاں پہ قرآن کا نظام آئے قرآنی سسٹم قرآنی تعلیمات کا بابند حاکم یہ فلسفہ وجودی پاکستان آپ دیکھیں یہ ایک پاکستان جنہوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے اس نظریے کو رکھ کے وہ خون دیا تھا کہ ہم نے ایک ملک بنانا ہے جس میں اسلام ہوگا اور آج آپ حالت دیکھیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا وہ بہت بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں انہوں نے کسی امریکن کو یہ انٹرویو میں بیان کر رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو اتنے معذرت کے ساتھ وہ بھئی جو ریپس ہو رہے ہیں جو گناہ ہو رہے ہیں اتنے بڑھ رہے ہیں سوسائٹی میں خباریں بھری پڑی ہیں چینلز پہ جب کھولیں تو آگے سے یہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں یہ اسلامی معاشرہ آپ دیکھیں جہاں پہ بچے ہی محفوظ نہیں یہ حیوانی معاشرہ ہے اس کو تو انسانی بھی نہیں کہنا چاہیے مسلمان تو اس سے بھی اوپر ہے جہاں بچے محفوظ نہیں جب چینلز آ پون کریں آپ دیکھیں یہی خبریں چال رہے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ خواتین کا جو لباس ہے نا یہ باعث بنتا ہے ایک بڑی تعداد جو گناہ کرتی ہے یہ لباس اگر ٹھیک ہو جائے جس طرح اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے خاتون کا لباس وہ ہو جائے یہ گناہ بہت سارے ختم ہو جائیں گے معاشرے میں آپ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی اچھی بات کی یہ نحیہ نل منکر ہے یہ نحیہ نل منکر ہے واقعا نحیہ نل منکر ہے معاشرے کے اندر جب انہوں نے یہ بات کی آپ دیکھیں ایک حدم مچا دیا ایک بڑی تعداد نے یہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا اور خصوصا انجیوز کو اتنی تکلیف ہوئی انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے اور یہاں تک لے آئے کہ معافی مانگے اب اس جملے کو واپس لیں آپ دیکھیں کہاں کون سا اسلامی معاشرہ جہاں پہ درست بات کرنا بھی جرم کوئی یہ کہے کہ یونیورسٹریز میں نشہ اتنا بان رہا ہے لیڈیز کر رہی ہیں انجیوز پیچھے لگ جائیں گے یہ جائل معاشرہ ہے آپ دیکھیں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے اس گناہ سے اللہ نے ان کو بچایا حضرت یوسف فرماتے ہیں شکر الحمدللہ کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہو گیا اگر میں وہ کام کر دیتا تو میں جاہلوں میں سے تھا آپ دیکھیں جس سوسائیٹی میں یہ برائیاں ہوں یہ زمانہ جاہلیت میں ہے اس سوسائیٹی کو حسین ابن علی جیسے پاکیزہ رہبروں کا سایہ چاہیے تاکہ برائیوں سے نکلیں میرے بھئی کربلا اس لیے ہم لوگوں کو وہ کربلا پیش کریں جس سے جوانوں کی زندگیوں سے گناہ ختم ہو جائے یہ کمال ہے آنکھ میں حیاء ہے ہمارا ہر جوان مبلغ بنے چاہے یونیورسٹی میں ہو چاہے کالج میں ہو چاہے سکول میں ہو لوگوں کو بتائے حیاء کیا ہے کردار سے بتا چلے جوان اس کو دیکھ کے حیاء سیکھیں نہ وہ جو ہمارے آج کل بیان کر رہے ہیں ممبروں کے اوپر سے جو مرضی کر لو تم بخشے جاؤ گے یہ جو مرضی کر لو اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں شہید متعری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جملہ قوموں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ایک جملہ قوم کو مارنے کے لیے کافی ہے جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہوگا تم پاس ہو جو مرضی کر لو یعنی نشہ کرنا ہے نشہ کرو چرس بھی نہیں ہے چرس بھی ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں چرس کا نام کہیں یہ علاقوں میں شاید آپ کے آنا ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک بڑے بہت سارے علاقوں میں بھانگ کا نام رکھا ہوا ہے کلم دوات حضرت علی علیہ السلام کے نعوذ باللہ میں تو یہ کیا یہ چہالت ہے یہ زمانے جاہلیت میں یہ کہہ رہا ہے میں حضرت علی علیہ السلام کا پیروکار ہوں نا میرے بھائی یہ تیری بھول ہے یہ میری بھول ہے اگر میں کردار میں نہیں بدلاتوں اور قوم کو پتہ ہی نہ ہو ہم نے جانا کہہ در ہے آپ دیکھیں امام خمینی نے راہ مشخص کی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے امام خمینی نے فرمایا میں نے اینٹ رکھ دی ہے ظہور کی تارگٹ تارگٹ سمجھو اپنا دعا اہد میں اے خدایا مجھے امام زمانے کا ناصر بنا مطلب میں نے ادھر تک اس مقصد تک پہنچنا ہے وہ ظہور ہے ظہور کا مطلب کیا ہے یعنی وائلڈ اینڈ آرڈر اسلام کا ہوگا نہ یہود کا یہ فائٹ ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا وائلڈ اینڈ آرڈر ہو اب یہاں سے سمجھیں ازاداری پر پابندی کیوں ہے کیوں ازاداری نہیں ہونی چاہیے کیوں اربین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظہور تک پہنچنے کے لئے ایک نکتہ چاہیے بڑا خوبصورت یہ مطلب ہے میں نے کہیں اسادیت سے سنا ہے ظہور تک پہنچنے کے لئے ایک نکتہ چاہیے اور وہ نکتہ حسین بن علی ہیں وہاں تک آپ دیکھیں دنیا گھٹھی ہو رہی ہے بس آخری جملہ جو میں نے ایک عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں آپ امام حسین علیہ السلام کے سارے خطبے پڑھیں ایک فرصت نکال کے حتمن پڑھیں سارے خطبوں کا ترجمہ پڑھیں ہو سکے تو اس کی عربی عبارت کو غور سے دیکھیں امام حسین کے خطبوں کی اور پھر آئیں امام مہدی کی ساری زیارات پڑھیں مفاتی الجنال کہ حضرت نے کیا کرنے آکے اس کو غور سے پڑھیں آپ دیکھیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں جو امام زمانہ نے کرنا ہے وہ وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا تک بتاتے رہے کتنا گہرہ تعلق ہے آشورہ کا اور ضرور کا اور ہم نے جو امت ہیں جو شیعہ ہیں جو پیروکار ہیں ہم نے اس کا معاول بنانے اور گراؤنڈ بنانے ہیں اس گراؤنڈ بنانے میں ایک مہم کردار عربین کا ہے اس وجہ سے دشمن نے اب عربین کو ٹارگٹ میں لیا ہے اس کو حدف قرار دو اس وجہ سے عراق کے حالات انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی کیونکہ عراق کے حالات خراب ہوں گے تو عربین رکے گا اب بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے بہت حتیٰ یہ کرونا کے حوالے سے کرونا میں بھی کہیں گیمز ہیں انہوں میں سے ایک عربین ٹارگٹ میں ہیں دشمن نے اس وائرس کو بنا کے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بیداری نہ پھیلے لیکن یہ ہوگا نہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے یہ نہزت اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھائی جو دشمن ختم کر لے گا جہاں یزید جیسے زلیل ہوئے ہیں جہاں عباسیوں جیسے رسوا ہوئے متوکل جیسے رسوا ہوگئے اتنے بڑے طاقتور حکمران جو اپنی طاقت کے غرور میں مست تھے وہ زلیل ہوگئے وہ رسوا ہوگئے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے سیدو شہدہ علیہ السلام کی عظمت کا جو جواب دیا دنیا کے سامنے وہ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سیدو شہدہ آخری وقت تک یہی فرماتے تھے اے خدا میں تیرے لیے کر رہا خداوند مطال نے میرا دل یہ کہتا ہے خداوند مطال آج تک یہ کہہ رہا ہے حسین ابن علی تو نے میرے لیے سب کچھ دکیا میں پوری دنیا کو تمہارا بنا دوں گا کوئی اپنے باپ کے لیے بھی اتنا نہیں روتا جتنا تجھ پھر ہوئیں گے موں میں اسی وجہ سے خود سیدو شہدہ علیہ السلام نے فرمائے کہ اگر کسی غریب کی موت سنو کوئی پردیس میں دنیا سے چلا گیا ہے تو پہلے اس پہ نہ رونا پہلے مجھ پہ رو کیوں؟ تاکہ مجھے یاد رکھو سیدو شہدہ علیہ السلام نے اپنا علی اکبر دیا سیدو شہدہ علیہ السلام نے اپنا علی اکبر دیا سیدو شہدہ علیہ السلام نے اپنا قاسم دیا سیدو شہدہ علیہ السلام نے اپنا اونو محمد دیا سیدو شہدہ علیہ السلام کو علم تھا میری بہنوں کی حد تک ہوگی سیدو شہدہ علیہ السلام اپنی بہنوں کو میدان میں لے گئے آخری وقت بھی جب سیدو شہدہ جدہ ہونے لگے حضرت سکینہ نے بڑا درد بڑا جبلہ کا فرمایا بابا حال استسلم تل للموت بابا آپ بھی جا رہے ہو تو پھر ہمارا کون رہے گا سیدو شہدہ نے فرمایا اے سکینہ جب حضرت سکینہ نے رونا شروع کیا موتبر جملے ہیں حضرت سکینہ نے جب رونا شروع کیا سیدو شہدہ نے ماتھے پہ بوسا دیا اور فرمایا سکینہ رو نہیں تمہیں رو کے جب تم روتی ہونا تو میں تڑپتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں مجھے تڑپاؤ تو نہ ہے سکینہ نہ روتے ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا پھر حضرت سکینہ نے فرمایا بابا اب جا ہی رہے ہو درد بر آپ دیکھیں خواتین کا سہارا مرد ہوتے ہیں ایک طبیعت ہے خواتین کی طبیعت ہے امام سادق کے گھر میں دو دفعہ لگی ایک دفعہ جب آگ لگی نا تو خواتین بھاگ کے حضرت کے پاس آئی جب آئی نا حضرت نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا جب روئے تو خواتین نے پوچھا کیا ہوگا مولا کا مجھے شام غریبہ یاد آگئی ہے کہ جب مرد ہوتے ہیں نا تو خواتین بھاگ کے آتی ہیں لیکن جس کا کوئی نہ رہا ہو جن کا کوئی بھی نہ رہا ہو اس وجہ سے حضرت سکینہ نے فرمایا حضرت سکینہ نے فرمایا بابا جانا ہی چاہتے ہو تو ہمیں مدینہ چھوڑو ہمیں مدینہ چھوڑو جب یہ جملہ سنانا سید شہدہ علیہ السلام نے تو سید شہدہ نے ایک درد بڑا جملہ فرمایا کنایا فرمایا فرمایا بیٹا پرندہ گھونسلے سے بہت دور آ گیا ہے پرندہ بہت دور آ گیا ہے اب جانا مشکل ہے بس اب صبرن ہے اے سکینہ سیادولو بعدی نہ رو میرے باہت تم نے بڑا رونا ہے بہت مدت تم نے رونا ہے زندانوں میں بھی روتی رہی حضرت سکینہ بیبیاں بھی روتی رہی روتی رہی یہاں تک کہ زندانوں میں وہ حالات تھے مقتل کے جملے لکھے ہوئے ہیں نہ سردی رکتی تھی نہ گرمی رکتی تھی مجھے بتائیں جہاں نہ سردی رکے نہ گرمی رکے وہاں کیا حالت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے خود نے ایک بیبی فرماتی ہے ایک شارت وجوہ ہونہ رنگ بدل گئے تھی زندانوں کے اندر ہمارے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے ایک دن امام زین اللہ عبدین علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک دن امام دیکھتے ہیں پپی اممہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہو جب دیکھا بیٹھ کے پڑھتے ہوئے تڑھ گئے پپی اممہ کیا ہوا آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو کہا اے زین اللہ عبدین کھانا اتنا ہی آتا ہے اچھوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اب میں نے کافی دن سے کھانا نہیں کھایا اب میرے بدل کے اندر طاقت نہیں ہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں میں قربان ہو جاؤں جنہوں نے زندانوں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں وہ علی کی بیٹھی یہاں جو اتنی پردے دار تھی اتنی مصیبتیں برداشت کی پلاخر وہ وقت بھی آیا سختیاں برداشت کی سامر کیا وہ وقت بھی آیا جب ظالموں نے کہا کہ جو آپ جانا چاہتے ہیں اپنے شہر میں مدینہ واپس سے لے اب ساری بیویوں نے محمد زین العامدین سے کہا اے زین العامدین ہمیں مدینہ پہلے نہ لے جاؤ ہمیں پہلے کربلا لے کے جاؤ ہم کربلا جانا چاہتے ہیں اپنے حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اب مک تاریخ کے جبل ہیں کہتے ہیں ادھر سے بیویوں کا نکلنا تھا یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا لیکن بڑے کم وقت میں تہہ ہوا میرا دل یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر جلدی سفر نہیں ہوتا لیکن یہ بیویاں کتنی منتظر تھی کہ کب ہم پہنچیں گی حسین بن علی کے بعد کب ہم پہنچیں گی اپنے بھائیاں کے بعد اب بیویاں جب پہنچی کہتے ہیں ادھر سے جابر بن عبداللہ انساری پہنچے ہوئے تھے فرات کے کنارے غسل کیا اپنے غلام سے کہا مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو دونوں آنکھوں سے نابی نہ دے اب جب قبر کے پاس مہنچے نا جابر بن عبداللہ انساری نے سلام کرنے کے بعد کہا حسین میرا جواب نہیں دیتے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے اے میرے حبیب اور میرے حبیب کے حبیب بیٹے مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے اور کہتے ہیں جب جواب نہ آیا نا پھر ورمایا ہاں مجھے پتا ہے تمہارا سر جدا ہوا ہے تمہاری رگیں کٹ گئی ہیں حسین ابن حیلی انہی ایام میں اسی حالت میں کہ جابر بن عبداللہ انساری موجود تھے کربلا کے اندر امام زمین اللہ عبدین کا کافلہ پہنچا جب عزیز و کافلہ پہنچانا ہر بی بی اپنے اپنے رشتہ دار کے پاس جانا شروع ہی اب زینب کبرہ وہاں پہنچی اور جس لاش کو ٹکڑوں میں چھوڑ کے گئی تھی اب کبر کے پاس آئی اور کبر کے پاس آکے گفتگو کرنا شروع کی آپ کو پتہ یہ دنیا کا دستور ہے کتنے لوگ ہیں جن سے محبت کرتے ہیں کبر پہ جانکے گفتگو کرتے ہیں حضرت زینب کبرہ جب آئی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں واس آخری جبلہ آغا جوادی عاملی فرما رہے تھے خدا حفاظت فرمائے آغا فرماتے ہیں جب آئی نا زینب کبرہ تو اب جو گفتگو ہوئی وہ پتہ کیا تھی آانت الحسین تو میرا ماں جایا حسین یہ تیری لاش کی کیا حالت ہو گئی مقتہ اولادہ تو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مرمل ان بد مادود خون میں لطبت ہوا ہوئے جب یہ جملے کہے تھے نا فرماتے ہیں ایت اللہ جوادی عاملی اب زینب کبرہ جب پلٹ کے آئی ہوں گی نا تو کبر حسین سے آواز آئی ہوگی آانت زینب کیا تو میری بہن زینب ہے یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے زینب اور تیری چہرے کے رنگ کیوں پڑل گئی اور تجھے کیا حالت ہو گئی ہے سیارہ 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 اللہ 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 سفر پہ ان کے سفر کو بے خطر فرماؤ جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اے خدا ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرماؤ خصوصاً کچھ تو لہب آئے ہیں جنہوں نے سفر کرنا ہے اے خدا ان کو کامیاب اور کامران فرماؤ کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرماؤ اے خدا بحق محمد و آل محمد رہبر عظیم الشان کو صحت و سلامتی عطا مراجع تقلید کو تولانی عمر عطا فرماؤ اے خدا شہداء اسلام خصوصاً شہید قاسم سلمانی کے طرح جات بلند فرماؤ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ خدا ابحق محمد و آل محمد تجھے سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو مشہن امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ خدا ابحق محمد و آل محمد ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرماؤ اے خدا اس ملک کو تکفیریوں سے محفوظ فرماؤ اے خدا اس ملک کو دہشتگردوں سے پاک فرماؤ خدا ابحق محمد و آل محمد جتنی ہم دعائیں لے کے آئے اے خدا ہم نہ کرسکے ہماری زبان پر نہ آسکے سب کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرماؤ اے خدا جو اسے بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو روز با روز ترقی عطا فرماؤ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اے خدا ان کے درجات بلند فرماؤ ہم سب کو سید و شہدہ علیہ السلام کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرماؤ خدا ابحق محمد و آل محمد امام برحق کا جل ظہور فرماؤ ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں شمار فرماؤ